آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہنڈی میں آج ہم پڑھیں گے اردو قوائد اور انشاء میں علمِ بدی کسے کہتے ہیں یہاں پہ کچھ شیئر لکھے ہوئے ہیں پہلے ہم انہیں پڑھ دیں پیاسی جو تھی سا خدا تین رات کی سا دل سے سر پٹکتی تھی موجہ ورات کی یہ تو الگ چیز تھوڑا صاف نہیں لکھا فرات کی فرات لکھا ہوا ہے موجہ فرات کلام میں حسن اثر اور زور پیدا کرنے کے لئے ایسے بہت سی خوبیوں کے ساتھ پیس کیا جاتا ہے قوائد کی زبان میں انہیں سنایا بدائے کے نام سے جارہ جائے سنایا سنت کی جمعہ جس کا مطلب ہے کاری گری اور ہنرمند بدائی بدی کی جمعہ جس کا مطلب ہے تازگی اور انوکہ بدی سنایا بدائے وہ علم جس سے کلام کے معنوی یا ظاہری اس میں اضافہ ہو بدائی جو علم میں معنوی بھی کہیں اس علم کے تحت کلام میں استعمال ہونے والے مختلف سنتوں کا ایک لائن میں اس کا جواب یہ ہے سنایا بدائے کی شاعری کا زیور کہا جاتا ہے اس سے شیر کی لفظی و معنوی دونوں ادبار سے سجایا شیر میں سنت کا استعمال بزاتے خود شاعری کا مقصد نہیں اور نہ ہی کسی سنت کا استعمال شاعری کا اصل مقصد ہے لیکن اس سے شیر کا حسن اور تازگی میں اضافہ ہوتا ہے شیر میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی خوبیاں سنایا بدائے و معنوی سنایا لفظی سے مراد خوبیاں ہیں جو الفاظ کی خصوصی ریایت اور انعربندی کے ساتھ استعمال کرنے سے پیدا ہوتے ہیں لفظی خوبیاں سنایا لفظی ذہن کے کلامی فکر و معنوی خوبیوں کی طرف لے جانے تو انہیں سنایا معنوی کہتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیوز تھی سنایا علم بذیر کی اور امیدے کے پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک دے سبسکرائب کریں جو ہے شکریہ